اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کی ایسی سٹائل ہارٹ شارٹس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت مزے کی ریسپی ہے اسپیشلی بچوں کو تو بہت پسند آئے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹو پاؤنڈ بونلیس چکن لی ہے میں نے اور اس کو اس طرح سے کیوبز میں چھوٹا چھوٹا کٹ لیں ہاف کب دودھ اٹ کریں ایک سے ڈیر ٹیبل سپونڈ وائٹ وینگر یعنی سفید سرکا ون ٹیبل سپونڈ سویا سوس اس کے علاوہ نمک اور کالی مرچ اس میں ہسپیشلی کا اٹ کریں میں نے تقریباً ہاف ٹی سپونڈ نمک اور ہاف ٹی سپونڈ ہی کالی مرچ لی ہے ون ٹی سپونڈ اس میں گارلک پارڈر یعنی دیسن کا پارڈر ڈالیں اور ٹو ٹی سپونڈ پیپریکا پیپریکا اس میں آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اٹ کریں پارڈر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ون ٹیبل سپونڈ مسٹرڈ پیسٹ مسٹرڈ پیسٹ کی جگہ آپ رائی کا پارڈر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس رائی ہے تو آپ اس کو گرائنڈ کر لیں اور وہ ڈال دیں ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں ایک انڈائف میں ڈالیں گے انڈے کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں اور اس میں ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس کو کور کر دیں اور کم از کم ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے دیں اور اس کی کوٹنگ کے لیے میں نے لیا ہے ون کپ آل پرپس فلاور یعنی کے میدہ اس میں ٹو ٹیبل سپونڈ کون سٹارچ یا کون فلاور اٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپونڈ چاوڈ کارٹر ٹو ٹیبل سپونڈ چاوڈ کارٹر ہاف ٹی سپونڈ نمک ہاف ٹی سپونڈ گارلک پاورڈر ہاف ٹی سپونڈ بیکنگ پاورڈر ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں ٹی سپونڈ کارٹر ہم گیرین ہا سپونڈ کارٹر ہافی زیر ہافی زیر ہا ہاب اب چکن کو پہلے اچھی طرح سے کوٹنگ لگائیں گے اس طرح سے آرام آرام سے اس کو کوٹنگ لگائیں اور اس کے بعد اس کو بلکل تھنڈے فریزنگ پانی میں اس کو ڈپ کرنا ہے اور تقریباً 3 سیکنڈ کے لیے اس کو اس میں رکھیں پانی بلکل تھنڈا ہونا چاہیے اور پھر اس کو دوبارہ سے کوٹ کریں گے اب اس کو فرائے کر لیں گے یہ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور خیال رکھیں کہ آئل بہت زیادہ گرم نہ ہو برننگ ہوت نہ ہو بس میڈیم سا گرم ہونا چاہیے اور چکن بھی بہت ساری چکن کو ایک دم سے فرائے نہیں کرنا بلکہ تقریباً تھوڑی تھوڑی کر کے ہی چکن فرائے کریں اتنا نہیں کرنا کہ پین بہت بھر جائے اس سے ٹھیک سے وہ فرائے نہیں ہوگی پانچ سے چھ منٹ تک چکن کو فرائے کریں اور یہ دیکھیں کہ بہت اچھا نائس کورڈن سا کلر آ جائے گا چکن کے اوپر اب اسے کسی پیپر ٹاول یا نیپکین وغیرہ پر ڈیش آؤٹ کر لیں اور یہ دیکھیں بہت اچھی مزے کی چکن ہماری ریڈی ہے بہت اچھا ٹیکسچر ہے اس کا اور اس کو توڑ کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اندر سے بہت ہی ملائم اور جوسی چکن ہے آپ نے یہ ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ لیکن میں آپ کو دیکھیں اللہ حافظ